اسی جانبے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے سپیشل ایسسٹنٹ حارون اختر کی کارپریٹ ریجنل ٹیکس آفیس کے دفتر کا انہوں نے دورہ کیا اسی حوالے سے ارزوان نکوی سے تفصیلہ جانے گا ارزوان نکوی بتائیے گا سپیشل ایسسٹنٹ برائے ریونیو حارون اختر خان اب سے کچھ دیر قبل میمبر آئی آر اپریشنز ڈاکٹر رشاد احمد خان کے ساتھ یہاں پہ کارپریٹ ریجنل ٹیکس آفیس پہنچے ہیں یہاں پہنچنے پہ چیف کمیشنر کارپریٹ ریجنل ٹیکس آفیس تسنیم رحمان چیف کمیشنر آر ٹیو ٹو خاجہ دنان زہیر اور چیف کمیشنر لانس ٹیکس پیر یونٹ سفدر خسین نے ان کا استقبال کیا ابھی ریجنل ٹیکس آفیس میں یہاں پہ حارون اختر خان کی زیر صدارت جلاس جاری ہے جس میں حارون اختر خان نے ایف بی آر کے تمام جو چیف کمیشنرز یہاں پہ جلاس میں شریک ہیں ان کو خدایات جاری کی ہیں کہ محصولات کا حدف پورا کرنے کے لیے نہ صرف بی ٹی بی پہ براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ جو ہے وہ زور دیا جائے ٹیکس دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جنگی بنیادوں پہ کام کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر کو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے افسران نشاندہ ہی کریں تاکہ ان کے وہ مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں اس حوالے سے انہوں نے چیف کمیشنرز سے بریفنگ بھی لی اور مجموعی طور پہ آٹھ چیف کمیشنرز یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ریجن سے متعلق ٹیکس کولیکشن سے متعلق جو دسمبر تک ابھی تک ٹیکس کولیکشن ہو چکی ہے اس سے متعلق انہیں تفصیلی بریفنگ دی اور دسمبر دوہزار سولہ تک ابھی تک جو ٹیکس کولیکشن ہو چکی ہے اس کا معازنہ بھی کیا جا رہا ہے گزشتہ سال کی نسبت کہ اب تک جو ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت کتنے جو محصولات ہیں وہ کٹھے کر لیے گئے ہیں حرون اختر خان نے چیف کمیشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے افسران کو پابند بنائیں کہ وہ فیلڈ ورک پہ بھی فوکس کریں اور فیلڈ کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کی نشاندہ ہی کی جائے تاکہ ایف بی آر کے افسران کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا سلوشن نکالا جا سکے بہت شکریہ رزوان نکویہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے